بڑی خبر مالدیو ویباد سے جڑی ہوئے آئی بھارت اور پردھان منتری نریندر موڈی پر اپمان جنک ٹپنی کے بعد بھارت کے ودیش منترالے نے مالدیو کے ہائی کمیشنر کو طلب کر لیا اور سوطروں کے مطابق ودیش منترالے کے دفتر پہنچے مالدیو کے ہائی کمیشنر نے اپنے یہاں کے تینوں منتریوں کے بیان پر صفائی پیش کی لیکن محض پانچ منٹ کے اندر ہی انہیں وہاں سے لوٹا دیا جی یعنی بھارت کے ودیش منترالے نے پردھان منتری نریندر موڈی پر کی گئی اپمان جنک ٹپنی پر بے حد سخت روخ اپنا لیا جس سے مالدیو کی مشکلیں بڑھ گئیں بھارت کے ساتھ اچھے سمبندوں کی دعائی دیتے ہوئے مالدیو نے اپنے تینوں منتریوں کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ ودیش منترالے نے بینا وقت گوائیں بھارت میں مالدیو کے ہائی کمیشنر ابراہیم شاہیب کو طلب کر لیا وہ ایک افسر کے ساتھ ساؤتھ بلوک میں بھارت کے ودیش منترالے کے دفتر پہنچے لیکن پانچ منٹ اندر رہنے کے بعد ہی وہ باہر آتے دکھائی دی ان کے چہرے پر تناو ساف ساف نظر آ رہا تھا کچھ ہی منٹوں میں ان کی گاڑی ساؤتھ بلوک سے نکل گئے مطلب مالدیو کے ہائی کمیشنر ابراہیم شاہیب کل ملا کر پندرہ منٹ بھارت کے ودیش منترالے کے پریسر میں رہے ہوں گے کیونکہ سوتروں کے مطابق وہ اپنے دیش کے منتریوں کے بیان پر صفائی دینے لگے لیکن صرف پانچ منٹ میں ہی ان کی بات سن کر ان سے ودیش منترالے سے جانے کے لیے کہہ دیا گیا یعنی بھارت کے ودیش منترالے نے پانچ منٹ کے اندر ہی اس پورے ویواد پر انہیں اپنا رکھ سمجھا دیا سوتر بتاتے ہیں کہ ودیش منترالے نے ان سے دو ٹوک کہہ دیا کہ ان کی سرکار کے منتریوں کی ٹپڑی کی وجہ سے دونوں دیشوں کے رشتے خراب ہو گئے حالانکہ بھارت کے سخت ایکشن سے گھٹنوں پر آئے مالدیو نے اپمان جنک ٹپڑی کرنے والے تینوں منتریوں کو سسپنڈ کر دیا لیکن سوتروں کے مطابق بھارت کے ودیش منترالے نے مالدیو سے دو ٹوک کہہ دیا کہ منتریوں کو سسپنڈ کرنا ہی کافی نہیں ہوگا اور سوتروں کے مطابق بھارت نے اس پورے ماملے پر مالدیو کے راشپتی محمد مویزو کی چپی پر بھی کڑی آپتی جتائی کیونکہ بھارت اور پدھان منتری نریندر موڈی پر اپمان جنک ٹپڑی کرنے والے منتریوں پر وہاں کے راشپتی محمد مویزو کی کوئی ٹپڑی نہیں آئی حالانکہ بھارت کے سخت ایکشن کا نتیجہ یہ رہا کہ مالدیو کی سانسیں پھول گئیں اور مالدیو کے ویدیش منترالے نے بیان جاری کر سفائی دی کہ منتریوں کی طرف سے دیئے گئے بیان کی جانکاری وہاں کی سرکار کو نہیں ہے وہاں کے ویدیش منترالے نے دوٹو کہا کہ بھارت اور پدھان منتری نریندر موڈی کے بارے میں جو بھی ٹپڑی منتریوں نے کی تھی وہ ان کے نجی ویچار تھے سرکار کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں مالدیو کے ویدیش منترالے نے جانکاری دی کہ ویواد کے بعد ملاشہ شریف، مریم شیونہ اور عبداللہ میزوم ماجد کو سسپنٹ کر دیا گیا یعنی بھارت سرکار کے ایکشن سے چین کے پالنے میں پلنے والے مالدیو کو کچھ ہی گھنٹوں میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کیونکہ بھارت نے مالدیو کی ہیکڑی نکالنے کے لیے اس کی سب سے کمزور نص دبا دی مالدیو کے منتریوں کی پدھان منتری موڈی کے بارے میں اپمان جنک ٹپڑی نے وہاں کی ٹوریزم انڈسٹری کو بہت بڑے سنکٹ میں ڈال دیا اور ایسا اس لیے کیونکہ بھارت میں سوشل میڈیا پر بوائکوٹ مالدیوز ٹرینڈ کرنے لگا اس ویباد کے بعد بھارت کی فلم انڈسٹری اور کھیل جگت کے بڑے بڑے ستاروں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھی مالدیو کے منتریوں کے اپمان جنک ٹویٹ کے بعد بھارت کی تمام ہستیوں نے اپنے دیش کے پرٹن شیطر کو بڑھاوا دینے کی اپیل کی مالدیو کے پورو اپراشت پتی احمد عدیب نے بھی پردھان منتری نریندر موڈی کو ورلڈ لیڈر بتاتے ہوئے پورے ویباد پر دکھ جتایا مالدیو میں پرٹن ہی وہاں کی سرکار کی آئے کا سب سے بڑا سادھن ہے اور وہاں سب سے زیادہ ٹوریسٹ بھارت سے ہی آتے ہیں لیکن اس پورے ویباد نے مالدیو کی ٹوریزم انڈسٹری کا بیڑا اگر کر دیا کیونکہ بھارت میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے مالدیو کی بکنگ کینسل کر دی بھارت کی آن لائن ٹراؤل کمپنی ایزمائی ٹرپ نے تو مالدیو کی سبھی فلائٹ کی بکنگ رد کر دی خبر تو یہ ہے کہ کچھ اور ایجنسیاں بھی ایسا ہی کرنے والی ہیں ایسا ہوا تو یہ مالدیو کی ٹوریزم انڈسٹری کو بہت بڑا جھٹکہ ہوگا